آپ نے جو ابھی تصویریں دیکھی وہ دراصل سیریا کے دمسک ائرپورٹ پر مسائل حملے کی ہے یہ حملہ ہونے کے بعد وہاں پر ہڑکمپ مجھ گیا اور دو سیرین ملٹری جوانوں کی اس میں موت ہو گئی دراصل یہ پورا ماجرہ کیا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اعروپ یہ لگایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے اور اسرائیل نے کل یعنی نیا سال شروع ہو اسی وقت دھڑا دھڑ مسائل داگی اور سیریا میں ہڑکم بج گیا آج ہم آپ کو تصویروں کے ذریعے سلسلے وات وہ ساری چیزیں سمجھائیں گے کہ دراصل اسرائیل اور سیریا کا جو بیواد ہے وہ کیا ہے کس وجہ سے دونے دیشوں کے بیچ میں یہ بوال چل رہا ہے لمبے عرصے سے یہ بیواد کیوں نہیں تھمرا یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے پردان منتری نتنیہوں اور سیریا کے راشپتی بسر اشت کی ہم سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کس طریقے سے پہلے جانکاری آئی کہ کس نے یہ ٹویٹ کیا دراصل سیریا کی یومن رائٹس جو ایک ایجنسی ہے انہوں نے سب سے پہلے پانچ بچ کر دس منٹ پر یعنی دو بجے یہ حملہ ہوتا ہے اور سب سے پہلے یہ ٹویٹ کیا اسرائیلی بومبنگ تارگیٹنگ دہ ویسلٹی آب دہ سیرین کیپیٹل دماؤکس تو دماؤک میں یہ جب حملہ ہوا تو اس سمجھ کی یہ پہلی جو خبر آئی وہ پانچ بچ کر دس منٹ پر آئی کہ یہ جو سیرین کا جو یومن رائٹس ایکٹیویسٹ مومنٹ ہے اس کی اور سے یہ پہلا ٹویٹ کیا گیا اب ہم آپ کو وہ شوٹس دکھاتے ہیں کہ دراصل اس شوٹس کے بارے میں سب سے پہلے ٹویٹ اسی نیت نام کا ایک جو ٹویٹر ہینڈل ہے جو ساری چیزوں پر دھیان رکھتا ہے یہ تصویریں یہ تصویریں ان کی اور سے ٹویٹ گئی ٹویٹ گئی تو ہم آپ کو وہ تصویریں بھی دکھا دیتے ہیں کہ تصویروں میں سب سے پہلے کس طریقے دیکھیں یہ مسائل جو داگی گئی وہاں سے بتایا جا رہا ہے یہ اسرائیل سے مسائل آئی اور سیدھ آ جا کے دمست کے جو ائرپورٹ ہے وہاں پر سیدھی مسائل وہاں پر گری اور یہ دوسری مسائل بھی ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں جب مسائل وہاں گری تو اس کے بعد طریقے سے وہاں پر دھماکا ہوا اور وہاں پر حطاحت کا آکڑا بڑا ہو سکتا تھا لیکن کیول رنوے پر ٹارگیٹ کیا گیا جس سے چلتے اڑانوں کو وہاں پر ترضی نہ ملے اڑان وہاں سے ہو نہ سکے پلین وہاں سے اڑ نہ پائے یہ آپ نے تصویر دیکھی تیسری تصویر آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھیں یہ جو دھماکے ہوئے یہ اوسینیٹ کی اور سے جو ٹویٹ کی گیا اس کا یہ تصویریں ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر دھماکا ہوا اب اس کا ویڈیو بھی سامنے آیا دراصل وہ ویڈیو بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ویڈیو جو ابھی آئے گا اس میں یہاں پر آپ کو یہ ڈاؤن لوڈنگ ہم ابھی کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو پتا چلے گا پیچھے آپ کو پوری جگہ دکھ رہی ہے وہ یہ آپ کو ہے وہ سیٹلائٹ سے یا کہیں کہ وہ سیٹلائٹ کی اور سے دکھ رہی ہے اور سامنے یہ جو ڈروپس دکھ رہے ہیں وہی ڈروپس آپ کو اندازہ لگائیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پہ جو بلنکنگ آپ کو دکھ رہی ہے دیکھیں یہ بلنکنگ ہو رہی ہے اور اس میں آواز آ رہی ہے اور اس کے بعد دھماکا ہوتا ہے تو یہ وہاں پر یہ ویڈیو اس کا آیا کیسے تصویر آیا فرسٹ ایمیج جو پہلی آئی ڈے شوٹ ائرپورٹ کا جسے کہیں ہم کہ وہ آیا وہ اس طریقے سے ڈے شوٹ ائرپورٹ کا جسے تو یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے ائرپورٹ کی تباہی دیکھی جا سکتی ہے اور یہ دوسرا اس کا یہ دراصل اشراک الاؤسط انگلیش جو ویب سائٹ ہے اس میں یہ سب سے پہلے اس فوٹو کو وہاں پر ڈالا گیا اب ہم سے پہلے سلسلوال آپ کو چیزیں سمجھاتے ہیں کہ اسرائیل کی اور سے یہ جو اٹیک کیا گیا اس میں پہلے آج رات کو یعنی دو بجے اس سے پہلے بھی اب دیکھیں ہم تو اس سے پہلے بھی ستمبر مہینے میں اور لگاتار ویسے ہر ایک دو مہینے میں حملے اسرائیل کی اور سے سیریہ پر ہوتے رہے ہیں تو یہ اب سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر اٹیک جو ہوئے اس کی جانکاری سیریہ کی اور سے دیتی جاتی رہی وہاں پر دمازکس کیلی کی یہ ایران انٹرنیشنل انگلیش نے سب سے پہلے یہ خبر ڈالی تھی یہ دراصل ستمبر اکتوبر کی ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر گیارہ سو میسائلز جو سیریہ کا جو بیس تھا جس کو ایران کی اور سے میسائلز دی گئی تھی ان میسائلز پر پورے بیس ہیں وہ پورے بیس کو ختم کر دیا گیا یہ آپ جو ریڈ گولہ دکھ رہے ہیں دراصل یہ گیارہ سو میسائلز کا بیس تھا جس کو ختم کر دیا گیا اسرائیل نے ایسی میسائل داگی کی آپ کی انٹی ائر کرافت میسائلز کا جو وہاں پہ برزن ہونا چاہیے وہ بھی کام نہیں آیا اور آخر وہ میسائل ایسی گئی کہ وہاں پر جا کے تباہی مچا دی اور یارہ سو سے زیادہ ایران کی اور سے جو پروکسی وار جہاں پہ چلایا جاتا ہے اس کا جو بیس تھا وہ پورا کا پورا تحس نیس کر دیا اب آپ کو یہ فرسٹ ایمیج ہم نے دکھائی یومن آئٹس کی اور سے اب دراصل کیسا کہا جا رہا ہے کہ کون یہ حملے کرا رہا ہے اور کتنے حملے ہوئے بائیس میں دراصل قولت ایم جو کانفلک جان کے بارے میں زیادہ ریپورٹنگ کرتا ہے یہ ٹوٹر ہینڈل وہاں پر آئی یہ جان کری آپ دیکھئے اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دو ازار بائیس میں ہی 32 بار حملہ ہوا ہے اسرائیل کی اور سے اسد ہیل سیریہ میں اور دو ازار اکیس کے مقابل سات پرسنٹ اس میں بڑھواتری ہے اور دمسک میں پرویزن ریمینس میں اٹھارہ ٹائم یہ حملے کیے گئے اور یہ اس کی تصویر ہے آپ کو جہاں پر دکھائیں گے یہ تصویر ہے اس میں ایرانیان کولنز یہ 53 ٹروپس یہاں پر مارے گئے ایرپورٹ پر بھی حملہ کیا گیا یہ کلت ایم نام کا جو ٹوٹر ہینڈل ہے وہ لگاتا ہے کونفلک جان کے بارے میں ریپورٹنگ کرتا رہتا ہے اور انہوں نے یہ پوری جھانکاری وہاں پر دی اور یہ تو ہم نے آپ کو دو ازار بائیس کی بات بتائی دو ازار اکیس میں کیا ہوا یہ بھی آپ دیکھ لیجے اکیس میں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بائیس میں آپ نے جو دیکھا تھا اکیس کے مقابلے سات پرسنگ زیادہ تھا یہاں پر بیس کے مقابلے پچیس پرسنگ سے زیادہ حملے تیزی کیے گئے بتیس ٹائم یہاں پر دیکھا ہے کہ تیس سے زیادہ تھٹی ٹائمز یہاں پر حملے کیے گئے اسرائیل کی اور سے اب اتنے حملے ہو رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا کہ دراصل یہ ماجرہ کیا ہے کیوں سیریا اور کہیں کہ اسرائیل کے بیچ میں اتنا بڑا بوال ہے اس کو سلسلوار ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دراصل کونسا ایسا بدہ ہے جس کو لے کر دونوں دیش کو بیچ میں ایک کانفلک چل رہا ہے اور ایران اس کو سیریا کو مدد کر رہا ہے چاہے لیبنان کہہ لیجیے یہ دراصل ہم گوگل ارث کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ دراصل ماجرہ دونوں کے بیچ میں کس طریقے کا چل رہا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ یہ میں آپ کو تھوڑا میں نے پہلے سے ٹیک کر کے رکھا تھا جس سے سمجھنے میں ہمیں اور آسانی ہو یہ دراصل اسرائیل کا یہ دراصل اسرائیل ہے پورا ہم آپ کو ایک کے بعد سمجھاتے ہیں جس سے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا یہ اسرائیل کا علاقہ ہے اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جو حصہ دیکھ رہے ہیں یہ گولن ہائٹس ہیں گولن ہائٹس دراصل ایک پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑی علاقہ ہونے کے چلتے وہاں پر ایک کہیں کہیں کہ یہاں پر جارڈن کہہ لیجئے یہاں لیبنن کہہ لیجئے اور یہ سیریہ کہہ لیجئے اب اسرائیل کے سامنے یہ جب پہاڑ ہے تو وہ ایک بلکل ڈھال کی طرح کام کرتا ہے تو انیس سو سٹھ سٹھ میں سب سے پہلے جب اسرائیل نے سیریہ پر حملہ کیا 1967 کی بات کر رہا ہوں آپ 1967 میں حملہ کر کے یہ سیریہ کے پاس ایک زمانے میں ہوتا تھا گولن ہائٹ وہ قبضہ کر لیا اسرائیل نے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ اس علاقے کے اگر میں بات کروں تو لگ بگ 1800 سکوئر کلومیٹر یہ علاقہ ہے اس میں سے 1500 جتنے پر اس پر 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 دب دب پا ہے وہاں پر اب اس کی آپ کو سٹیٹیجک ویلیو بھی کہیں گی میں نے کہا کہ ڈال شبد استعمال کیا جب پہاڑ ہوتے ہیں اور آپ پر ہوتے ہیں تو میں جو 800 سکوئر کلومیٹر کا علاقہ ہے اس میں 50 آزار جتنے جو لوگ ہیں وہ عربی لینگویج بولتے ہیں اور اسد جو اس کے پریسیڈنٹ ہیں بس اسد جس کی بات کرے اس کو اور اس کے پیدہ یہ دونوں کو زیادہ مانتے ہیں تو یہ آپ کہیں کہ یہ تیس ہزار سے زیادہ لوگ ہیں وہ اسد میں زیادہ بروسہ رکھتے ہیں اور اس کے پیتہ دونوں پر یہ حافظ اسد جسے کہیں حافظ اسد یہ اس کے پیتہ کا نام ہے یہ دونوں پر وہاں کے لوگ ستھانیے لوگ زیادہ بروسہ کرتے ہیں اور ایسے میں لیکن اسرائیل ہے وہ ماننے کو تیار نہیں اب جس نے جنگ جیتی اس کا علاقہ ہو گیا اور اس ہی چلتے حالان کہ وہاں پر گولن ہائٹس اب سمپربوتہ کا سوال آتا ہے تو کوئی کسی بھی دیش نے اس کی عزازت نہیں دی لیکن اس کے پیچھے ایک لمبی چوڑی کہانی ہے یون میں بھی معاملہ چلا اور کہہ رہے کی ویواد اس میں گہرا لیکن امریکہ نے ساب کہہ دیا چونکہ امریکہ اور اسرائیل کی جو دوستی ہیں وہ لمبے سمیہ سے چاہے کہ وہ ویپنز بنانے میں جو آگے بڑھے ہیں اس کے بعد امریکہ کو اپنا بینیفیٹ دکھا اور امریکہ نے یہاں پر یہ جو گولن ہائٹ ہے وہ اسرائیل کا علاقہ ہے ماننے تا کسی سے نہیں دی لیکن امریکہ نے اس کو دی اور اس ہی کے چلتے خاص طور پر اسرائیل کو اور زیادہ اہمت ملی کہ ہاں اب امریکہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور اس کے بعد سیریا کہہ لی یہ یا پھر یہاں سے ایران کے لی اب ایران کو زیادہ انٹریسٹ ہے آپ کو سمجھنا ہوگا ایران کو یہاں انٹریسٹ ہے انٹریسٹ کیوں ہے دراصل یہاں پر مسلم اور جیویس کے بیچ جگہ ہے جیروسلم یہاں کا جو کپیٹل ہے وہ دراصل مسلم اور جیویس کے لیے سب سے پویتر مانا جاتا ہے اور نائنٹی فوٹی ایٹ میں جب فلسطین بنا اس کے بعد جب اسرائیل کا اسطیتو سامنے آیا تو سب دیشوں نے مانا کی چاہے وہ آپ کہہ لیجیے جتنے یہ ایجپت کا علاقہ بھی کہہ لیجیے آپ چاہے جوڑن کہہ لیجیے لیبنان کہہ سیریا کہہ لیجیے ایران کہہ لیجیے آگے کا حصہ ایران کا یہ سب ملا کے یہ سب نے ایک طریقے سے اسرائیل کو ماننی کیلئے تیار نہیں تو سب ہملا کر دیا لیکن اسرائیل جیتا اور سب کو موکی کھانی پڑی اور اس کے بعد سب اسرائیل نے اتنا چھوٹا دیش لیکن اسرائیل نے ایڈوانس اتنا ہوا ویپنز آٹلری میں اتنا ایڈوانس ہوا کہ چھوٹا دیش بہوجود بھی سب سعودی اتنا بڑا ان سب سے بھی مقابلہ اپنے آسانی سے کرتا اور وہ لوگ بھی مانتے کہ ٹیکنی ٹیکنولوجی کل اگر دیکھیں جائیں تو ہم اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ ایک سب سے بڑی بات تھی ایسے میں کیا کر سکتے تو پروکسی وار چلتا رہتا ہے تو ایران ہمیشہ یہ انٹریس لہتا رہا ہے تو ایسی میں لیبنان میں کہہ لیجیے چاہے سیریا میں کہہ لیجیے یہ یا جورڈن میں کہہ لیجیے جو بدروہی گروپ ہے اس میں ان کو زیادہ فنڈن دیتے ہیں اور اس لیے سیریا کے اندر مسائل سے زیادہ دی گئی ایران کی اور تب ہی تو اسرائیل کو لگا اور اسرائیل جب حملہ کرتا ہے تو یہ ہی دکھانے کے لیے در اتنے لیے لگ 1973 سے آپ ویسے تو 67 سے گن سکتے ہیں لیکن 73 سے وہاں پر اسرائیل اپنا قبضہ مان کیا ہے یوین ابھی بھی جیسے کی ستیتی میں ہے کہ جب دو دن دو دیشوں کے بیچ میں جب کسی جمی کو لے کر ویواد ہو تو اس کو آپ سی طریقے سے سلجھ نہ اور اس طریقے کی ستیتی میں کبھی آپ سے سلجھ نہیں پائے گا اور تب اس ہی یہ معاملہ ہے پورا لمبیت ہے پینڈنگ پڑا ہوا ہیں اور اس کا فائدہ اب اسرائیل لے کر چاہتا ہے اسرائیل آدمی مانتا ہے کہ لگ بگ 90 فیصدی جو گولن آئٹس کا علاقہ ہے اس میں ان کا دب دب ہے اس میں یہ پورا علاقہ اور ڈھال کے طور پہ اس کو وہ اپنے مضبوطی دینا چاہتے ہے تو اسرائیل لگاتار جو ایران کی اور سے سپریٹ کیونکہ آپ کہیں گے ایران کا انٹرس کیوں تو جب دشمن جب دوست بنانے کی بات آتی ہے تو یہی ریلیشن بنائے تو ملا کے کہیں کہ اسرائیل کو کس طریقے سے گھرا جائے لیکن میں نے جس طریقے سے کہا کہ اسرائیل اپنی طریقے سے چھوٹا دیش ہونے کے باوجود جس طریقے سے ایڈوانس طریقے سے ویپنز اٹلری بنانے میں وہ آگے بڑا یو ایس کے ساتھ اس نے جس طریقے سے آئیلنڈ ڈروم مسائل کہہ لیجئے یا جو بھی کہیں آپ پلیسٹین اور وہ تو پرانا ویوا چلی رہا تھا لیکن ان کے ویپن ہونے چلتے چاہے کسی بھی دیش کے ساتھ ان کا ویوا چون زمین پر چلا ہو گازہ پٹی ایس ٹریپ پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دین وہاں پر حملے ہوتے رہتے ہیں لیکن اسرائیل کبھی ہار نہیں مانا اور اسرائیل مقابلہ کرتا ہے وہ چاہے ایران ہو سیریہ ہو جورڈن ہو پلیسٹین ہو یہ سب کوئی اور ایسے میں یہ جو میں نے آپ کو کہانی بتائی کہ دراصل اس کے پیچھے جو پروکسی تب ایران نے بھی دلچسپ دکھائی تھی اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں ایران سیدھے طور پر جب نہیں لڑ پارا تو وہ اسی طریقے سے پروکسی وار میں زیادہ انٹریسٹ لے رہا ہے اور یہی پروکسی وار جواب دینے کے لیے اسرائیل ہے وہ چاہے 30 بار کے آکڑا منسٹر ہو اسے پہلے نتنیہ ہو یا پھر ابھی نتنیہ ہو تو یہ کسی بھی طریقے سے دیش کی اخندتا سے کسی بھی طریقی کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے اور اسی چلتے اس کے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایران کی نتاؤں کی جو موت ہوئی اس کے پیچھے بھی موساد کی بھومکا کو لے کر اسرائیل پر سندے گہرا رہا تھا تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ دیکھا کہ گولن ہائٹ وہ سب سے بڑا جو بیوات کا مدہ ہے وہ وہی ہے علاقہ ہے آپ دھرم کے نام پر جیسے جیروسلم جو زمین ہے اس کو پویتر زمین کے طور پر جویس اور مسلم دونوں مانتے ہیں تو یہ ایک تو مدہ تھا اسرائیل کے اسطحیت کو لے کر ہی مسلم راست سوکار نہیں کرتے تو وہ دوسری اور یہ گولن ہائٹس ہیں وہ گولن ہائٹس کو لے کر ہی دوسرا ویوات کا مدہ بنا اور ایسے میں چاہے وہ سعودی ہو چاہے ایران ہو دونوں اپنے حساب سے پروکسی وار یہاں پر اسرائیل کے خلاب چلاتے رہے ہیں لیکن اسرائیل جھکنے کے مر میں نہیں اور اسی لیے چاہے تیس بار یا بتیس بار کا جو میں نے آکڑا کہا وہ ہر دو گھنٹے میں ہر دو مہینے میں وہاں پر حملے ہوتے رہتے ہیں اور سیدھے کہیں کہ جو پروکسی وار جو کیے جاتے ہیں وہ آتنگ کی جو سنگھٹن ہے وہ بھی اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں لیکن ان کی سرکشہ کوچ اتنا ابھید ہے کہ اس کو جتنا مشکل ہے اور ایسے میں اسرائیل پر اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اسرائیل کی اور سے جو مسائل سے داگی گئی ایسے میں سیریہ کے جو دمسک ائرپورٹ ہے اس کی ستھی کیا ہوئی آپ نے جو ابھی تصویرے دیکھی دمسک ائرپورٹ پر مسائل حملے کی ہے یہ حملہ ہونے کے بعد وہاں پر ہڑکم مچ گیا اور دو سیریان ملٹری جوانوں کی اس میں موت ہو گئی دراصل یہ پورا ماجرہ کیا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے عاروپ یہ لگایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے اور اسرائیل نہیں کل یعنی نیا سال شروع ہو اسی وقت دھڑا دھڑ مسائل داگی اور سیریہ میں ہڑکم بج گیا آج ہم آپ کو تصویروں کے ذریعے سلسل وات وہ ساری چیزیں سمجھائیں گے کہ دراصل اسرائیل اور سیریہ کا جو بیواد ہے وہ کیا ہے کس وجہ سے دونے دیشوں کے بیچ میں یہ بوال چل رہا ہے لمبے عرصے سے یہ بیواد کیوں نہیں تھمرا یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے پردان منتری نتانیہ اور سیریہ کے راشپتی بسر اشت کی سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کی کس طریقے سے پہلے جانکاری آئی کی کس نے یہ ٹویٹ کیا دراصل سیریہ کی یومن رائٹس جو ایک ایجنسی ہے انہوں نے سب سے پہلے پانچ بچ دس میریٹ پر یعنی دو بجے یہ حملہ ہوتا ہے اور سب سے پہلے یہ ٹویٹ کیا اسرائیلی بومبنگ تارگیٹنگ در ویسلیٹی آب سیریان کیپیٹل دماغس تو دماغس میں یہ جب حملہ ہوا تو اس سمائے کی پہلی جو خبر آئی وہ پانچ بچ دس میریٹ پر آئی کی یہ جو سیریان کا جو یومن رائٹس ایکٹیوی مومنگ ہے اس کی اور سے یہ پہلا ٹویٹ کیا گیا اب ہم آپ کو وہ شورٹ دکھاتے ہیں کہ در سلیس شورٹ کے بارے میں سب سے پہلے ٹویٹ اوسی نام کا ٹویٹر ہینڈل ہے جو ساری چیزوں پر دیان دکھتا ہے یہ تصویر یہ تصویر ان کی اور سے ٹویٹ گئی تو ہم آپ کو وہ تصویر بھی دکھا دیتے ہیں کہ تصویر میں سب سے پہلے کس طریقے دیکھیں یہ مسائل جو داگی گئی وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل سے مسائل آئی اور سیدھ آج آکے دمست کے جو ائرپورٹ ہے وہاں پر سیدھی مسائل وہاں پر گئی اور یہ دوسری مسائل بھی ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں جب مسائل وہاں گئی تو اس کے بعد طریقے سے وہاں پر دھماکا ہوا اور وہاں پر ہتاحت کا اکڑا بڑا ہو سکتا تھا لیکن کیول رنوے پر ٹارگیٹ کیا گیا جس سے چلتے اڑانوں کو وہاں پر ترزی نہ ملے اڑان وہاں سے ہو نہ سکے پلین وہاں سے اڑ نہ پائے یہ اپنے تصویر دیکھیں تیسری تصویر آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھیں یہ جو دھماکے ہوئے یہ اوسی نیٹ کی اور اس سے آپ کو پتا چلے پیچھے آپ کو جگہ دکھ رہی ہے وہ یہ آپ کو ہے وہ سیٹلائٹ سے یا کہیں کہ وہ سیٹلائٹ کی اور سے دکھ ہاں کہ وہ آیا وہ اس طریقے سے ڈے شوٹ ایئرپورٹ کا جی تو یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے ایئرپورٹ کی تباہی دیکھی جا سکتی ہے اور یہ دوسرا اس کا یہ درسل اشراع اوسط انگلیش جو ویب سائٹ ہے اس میں یہ سب سے پہلے اس فوٹو کو وہاں دکھا دیتے ہیں درسل ایران اس سے پہلے بھی دیکھیں ہم تو اس سے پہلے بھی ستمبر مہینے میں اور لگاتار ویسے ہر ایک دو مہینے میں حملے اسرائیل کی اور سے سیریہ پر ہوتے رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے آپ کو بتاتے کہ وہاں پر اٹیک جو ہوئے اس کی جانکاری سیریہ کی اور سے دیتی جاتی رہی وہاں پر دماز کس کی یہ ایران ایران انٹرنیشنل انگلیش نے سب سے پہلے یہ خبر ڈالی تھی یہ دراصل ستمبر اکٹوبر کی ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر 1100 مسائل جو سیریہ کا جو بیز سا جس کو ایران کی اور سے مسائل دی گئی تھی ان مسائل پر پر بیز ہیں وہ پر بیز کو ختم کر دیا گیا یہ آپ جو ریڈ گولہ دکھ رہے ہیں دراصل یہ 1100 مسائل کا بیز تھا جس کو ختم کر دیا گیا اسرائیل نے ایسی مسائل داگی کی آپ کی انٹی ایر مسائل کا جو وہاں پر برزن ہونا چاہیے وہ بھی کام نہیں آیا اور آخر وہ مسائل ایسی گئی کہ وہاں پر جا تباہی مچا دی اور 1200 سے زیادہ ایران کی اور سے جو پروکسی وار جہاں پر چلایا جاتا ہے اس کا جو بیز تھا وہ پورا تحس جو کانفلک جون کے بارے میں زیادہ ریپورٹنگ کرتا ہے یہ ٹویٹر ہینڈل وہاں پر آئی یہ جان کر آپ دیکھئے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 2022 میں 32 بار حملہ ہوا ہے اسرائیل کی اور سیریا میں اور 2021 کے مقابل سات پرسنٹ اس میں بڑھواتری ہے اور دمسک میں پرویزن ریمینز میں اٹھارا ٹائم یہ حملے کیے گئے اور یہ اس کی تصویر ہے آپ کو جہاں پر دکھائیں گے تصویر اس میں ایرانیان کولنز یہ 53 ٹروپس یہاں پر مارے گئے ایرپورٹ پر بھی حملہ کیا گیا یہ کلت ایم نام جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ بائیس میں آپ نے جو دیکھا تھا 21 کے مقابلے 7 پر سنگ زیادہ تھا یہاں پر 20 کے متقابلے 25 پر سے زیادہ حملے تیزی کیے گئے 32 ٹائم یہاں پر دکھا ہے کہ 30 سے زیادہ 30 ٹائم یہاں پر حملے کیے گئے اسرائیل کی اور سے اب اتنے حملے ہو رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں سوال ضرور پیدا ہوتا کہ دراصل یہ ماجرہ کیا ہے کیوں سیریا اور کہیں کہ اسرائیل کے بیچ میں اتنا بڑا بوال ہے اس کو سلسلوار ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دراصل کونسا ایسا بدہ ہے جس کو لے دونوں دیش بیچ میں کانفلک چل رہا ہے اور ایران اس کو سیریا کو مدد کر رہا ہے چاہے لیبنان کہہ لیجیے چاہے جورڈن کہہ لیجیے یہ سب لوگ کیوں اسرائیل کے خلاف کڑے ہیں اور یہ بوال کیوں مچا ہے وہ سلسلوار آپ کو ہم بتاتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ تھوڑا میں نے پہلے سے ٹیک کر کے رکھا تھا جس سے سمجھنے میں ہمیں اور آسانی ہو یہ دراصل اسرائیل کا یہ دراصل اسرائیل ہے پورا ہم آپ کو ایک کے بعد سمجھاتے ہیں جس سے آسانی سے سمجھ میں آجائے گا یہ اسرائیل کا علاقہ ہے اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جو حصہ دیکھ رہے ہیں یہ گولن ہائٹ ہیں گولن ہائٹ دراصل ایک پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑی علاقہ ہونے کے چلتے وہاں پر ایک کہیں کہ یہاں پر جورڈن کہہ لیجیے یہاں لیبنان کہہ لیجیے اور یہ سیریہ کہہ لیجیے اب ازرائیل کے سامنے یہ جب پہاڑ ہے تو وہ ایک بلکل ڈھال کی طرح کام کرتا ہے تو 1967 میں سب سے پہلے جب ازرائیل نے سیریہ پر حملہ کیا 1967 کی بات کر رہا ہوں آپ 1967 میں حملہ کر کے یہ سیریہ کے پاس ایک زمانے میں ہوتا تھا گولن ہائٹ وہ قبضہ کر لیا ازرائیل نے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ اس علاقے کے اگر میں بات کروں تو لگ بگ 1800 سکوئر کلومیٹر یہ علاقہ ہے اس میں سے 1500 جتنے پر اس پہ 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 دب دب آہ پر اب اس کی آپ کو سٹیٹیج ویلیو بھی کہیں گی میں رہتا ہے آپ جب یودی کی ستی ہوتی ہے تو یہ سیریا کے سامنے دھال کے طور پہ کام کری رہا ہے اس کے پہ پہ تھی اور اسی کو لے کر ویواد گہرہ گہرہ یعنی نائنٹی سکسی سیون کے بعد نائنٹین سیونٹی تھری میں یہاں پر سیریا نے حملہ کیا واپس اس علاقے کو اپنا قبضہ کرنے کے لئے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے اور اس کے بعد درسل یہاں پر دیکھا جائے تو لگ بک پچاس ہزار جتنے لوگ رہتے ہیں اس علاقے میں جو اٹھار سو سکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے اس میں پچاس ہزار جتنے جو لوگ ہیں وہ عربی لینگویج بولتے ہیں اور اسد جو اس کے پریسیڈنٹ ہے بس اسد جس کے بات کرے اس کو اور اس کے پیتا یہ دونوں کو زیادہ مانتے ہیں تو یہ آپ کہیں کہ یہ تیس ہزار سے زیادہ لوگ ہیں وہ اسد میں زیادہ بروسہ رکھتے ہیں اور اس کے پیتا دونوں پر یہ حافظ اسد جسے کہیں حافظ اسد یہ اس کے پیتا کا نام ہے یہ دونوں پر ستھانی لوگ زیادہ بروسہ کرتے ہیں اور ایسے میں لیکن اسرائیل ہے وہ ماننے کو تیار نہیں اب جس نے جنگ جیتی اس کا علاقہ ہو گیا اور اس ہی کے آگے بڑھے ہیں اس کے بعد امریکہ کو اپنا بینیفیٹ دکھا اور امریکہ نے یہاں پر یہ جو گولن ہائٹ علاقہ ہے وہ اسرائیل کا ہے یہ مان کر یو این نے بھلے اس کی مان کر یہ کر لی کہ آپ بھلے ماننے کو تیار نہیں لیکن امریکہ نے صاف کر دیا کہ یہ گولن ہائٹ ہے وہ اسرائیل کا علاقہ ہے ماننے تا کسی سے نہیں دی لیکن امریکہ نے اس کو دیا اور اس کے چلتے خاص طور پر اسرائیل کو اور زیادہ اہمت مل ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور اس کے بعد سیریا کہہ لی یہ یا پھر یہاں سے ایران کہہ لی یہ اب ایران کو زیادہ انٹریس ہے آپ کو سمجھ نہ ہوگا ایران کو یہ انٹریس ہے دراصل یہاں پر مسلم اور جیویس کے بیچ جگرہ ہے جیروس یہاں کا جو کپیٹل ہے وہ دراصل مسلم اور جیویس کے لیے سب سے پویتر مانا جاتا ہے اور 1948 میں جب فلسطین بنا اس کے کہ لیجے ایران کہ لیجے آگے کا حصہ ایران کا یہ سب ملا کے یہ سب نے ایک طریقے سے اسرائیل کو ماننی کیلئے تیار نہیں تو سب ہی نے حملہ کر دیا لیکن اسرائیل جیتا اور سب کو موکی کھانی پڑی اور اس کے بعد اسرائیل نے سب سے اتنا چھوٹا دیش لیکن اسرائیل نے ایڈوانس اتنا ہوا ویپنز آٹلری میں اتنا ایڈوانس ہوا کہ چھوٹا دیش ہونے باوجود بھی سب سب سعودی اتنا بڑا ان سب سے بھی مقابلہ اپنی آسانی سے کرتا وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ ٹیکن ٹیکن لوجی کل اگر ہم دیکھے جائیں تو ہم اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ ایک سب سے بڑی بات تھی تو ایسے میں کیا کر سکتے تو پروکسی وار چلتا رہتا ہے تو ایران ہمیشہ یہ انٹریس لہتا رہا ہے تو ایسی میں لیبنان میں کہہ لیجیے چاہے سیریا میں کہہ لیجیے یہ یا جورڈن میں کہہ لیجیے جو بدروہی گروپ ہے اس میں ان کو زیادہ فنڈنگ دیتے ہیں پاس سے دیتے ہیں اور اسی لیے سیریا کے اندر مسائل سے زیادہ دی گئی ایران کی اور تب ہی تو اسرائیل کو لگا اور اس اسرائیل حملہ کرتا ہے تو اسی جو گولن ہائٹ سیدھا سیریا پر حملہ کرتا ہے تو یہ دکھانے کے لیے دراصل اتنے لیے لگ 1973 سے آپ ویسے تو 67 سے گن سکتے ہیں کہ اسرائیل کا حصہ ہے لیکن 73 سے وہاں پر اسرائیل اپنا قبضہ مان کیا ہے جیسے کی ستیتی میں ہے کہ جب دو دن دو دیشوں کے بیچ میں جب کسی جمی کو لے کر ویواد ہو تو اس کو آپ سی طریقے سے سلجا نہ اور اس طریقے کی ستیتی میں کبھی آپ سی روپ سے سلجا نہیں پائے گا اور ایران کا انٹریس کی ہو تو جب دشمن دشمن جب دوست بنانے کی بات آتی ہے تو یہی بات ایران نے اپنی سٹریجی کلی بنائی کی وہ سریا سے اس نے ہاتھ ملا دیا اس نے جورڈن سے ہاتھ ملا لیا اس نے ایجپت سے کہے کچھ اس ریلیشن بنائے تو کوئی طریقے سے ایڈوانس طریقے سے ویپنز اٹلری بنانے میں وہ آگے بڑا یو ایس کے ساتھ اس نے جس طریقے سے آئیرن ڈروم مسائل کہہ لیجئے یا جو بھی کہہ آپ پیلیسطین اور وہ تو پرانا ویوا چلی رہا تھا لیکن اتھ ویپن ہونے چلتے چاہے کسی بھی سب کوئی اور ایسے میں یہ جو میں نے آپ کو کہانی بتائی کہ دراصل اس کے پیچھے جو پروکسی وار چلتا رہا ہے ایران سیدھے طور پر مقابلہ نہیں کر سکتا تو میڈل اسٹ میں دراصل ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا آرمینیا اور اس کے بیچ میں لڑائی چل وہ پروکسی وار میں زیادہ انٹریس لے رہا ہے اور یہی پروکسی وار کا جواب دینے کے لیے اسرائیل ہے وہ چاہے آپ تیس بار کے آکڑا کہہ لیجی یا بتیس بار سال میں وہ حملہ کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں اور جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ دیش کے اکھنڈتا سمپربتہ کے سامنے جو بھی آئے گا اس کو ہم مار گرائیں گے جو چاہے اس کے پہلے لیپیڈ پرائم منسٹر ہو اس سے پہلے نتنیہ یا پھر ابھی نتنیہ خود ہو تو یہ کسی بھی طریقے سے دیش کی اکھنڈتا سے کسی بھی طریقے کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے اور اسی چلتے اس کے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایران کی کئی نتاؤں کی جو موت ہوئی یا ہتیا ہوئی اس کے پیچھے بھی موساد کی بھومکہ کو لے کر اسرائیل پر سندے گہرا رہا تھا تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دیکھائی کہ گولن ہائٹ وہ سب سے بڑا جو بیوات کا مدہ ہے وہ وہی ہے علاقہ ہے آپ دھرم کے نام پر جیسے 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 جمین ہے اس کو پویتر زمین کے طور پر جویس اور مسلم دونوں مانتے ہیں تو یہ ایک تو مدہ تھا اسرائیل کے اسطیقہ کو لے کر ہی مسلم راست سوکار نہیں کرتے تو وہیں دوسری اور گولن ہائٹس ہیں وہ گولن ہائٹس اسرائیل جھوکنے کے موڑ میں نہیں اور اسی لیے چاہے تیس بار یا بتیس بار کا جو میں نے آکڑا کہا وہ ہر دو گھنٹے میں ہر دو مہینے میں وہاں پر حملے ہوتے رہتے ہیں اور سیدھے کہیں جو بھالا کی ایران کی اور سے بھی جو پروکسی وار جو کیے جاتے ہیں وہ آتن کی جو سنگھٹن ہے وہ بھی اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں لیکن ان کی سرکشہ کوچ اتنا ابھید ہے کہ جتنا مشکل ہے اور ایسے میں اسرائیل پر اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اسرائیل سیریا کو نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ خبر میں نے آپ کو دکھائی اور جاتے جاتے آپ کو وہ تصویر دوبارہ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے اسرائیل کی اور سے جو مسائل سے داگی گئی ایسے میں سیریا کے جو دمسک ائرپورٹ ہے اس کی ستھیتی کیا ہوئی آپ نے جو ابھی تصویرے دیکھی دمسک ائرپورٹ پر مسائل حملے کی ہے یہ حملہ ہونے کے بعد وہاں پر ہڑکم بچ گیا اور دو سیریا ملٹری جوانوں کی اس میں موت ہو گئی دراصل یہ پورا ماجرہ کیا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ایروپ یہ لگایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے اور اسرائیل نہیں کل یعنی کہ نیا سال شروع ہو اسی وقت دھا دھڑ مسائل داگی اور سیریا میں ہڑکم بچ گیا آج ہم آپ کو تصویروں کے ذریعے سلسل سلسلوات وہ ساری چیزیں سمجھائیں کہ دراصل اسرائیل اور سیریا کا جو بیواد ہے وہ کیا ہے کس وجہ سے دونے دیشوں سر اشت کی ہم سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کی کی کس طریقے سے پہلے جانکاری آئی کی کس نے یہ ٹویٹ کیا دراصل سیریا کی یومن رائٹس جو ایک ایجنسی ہے انہوں نے سب سے پہلے پانچ بچ کر دس میریٹ پر یعنی دو بجے یہ حملہ ہوتا ہے سمجھ کی پہلی جو خبر آئی وہ پانچ بچ دس میریٹ پر آئی کی یہ سیریا کا جو یومن رائٹس ایکٹیوی مومنٹ ہے اس کی اور سے یہ پہلا ٹویٹ کیا گیا اب ہم آپ کو وہ شورٹ دکھاتے ہیں کہ دراصل اس شورٹ کے بارے میں سب سے پہلے ٹویٹ اسی پہلے کس طریقے دیکھیں یہ مسائل جو داگی گئی وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ اس رائل سے مسائل آئی اور سیدھ آج آج ہا کے دمست کے جو ائرپورٹ ہے وہاں پر سیدھی مسائل وہاں پر گری اور یہ دوسری مسائل بھی ہم دکھا دیتے آپ کو یہ دیکھیں جب مسائل وہاں گری تو اس کے بعد طریقے سے وہاں پر دھماکا ہوا اور وہاں پر ہتہت کا آقراب بڑا ہو سکتا تھا لیکن کیول رنوے پر ٹارگیٹ کیا گیا جس سے چلتے اڑانوں کو وہاں پر ترزی نہ ملے اڑان وہاں سے ہو نہ سکے پلین وہاں سے دراصل وہ ویڈیو بھی دکھا دیتے آپ کو یہ دیکھ ویڈیو جو ابھی آئے گا اس میں یہاں پر آپ کو یہ ڈاؤن لوڈ ڈنگ کر رہے تو اس سے آپ کو پتا چلے گا پیچھے آپ جو جگہ دکھ رہی ہے وہ یہ آپ کو ہے وہ سیٹلائٹ سے یا کہیں کہ وہ سیٹلائٹ کی اور سے دکھ رہی اور سامنے یہ جو ڈراب دکھ رہے ہیں وہ ہی ڈراب آپ کو اندازہ لگائیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پہ بلنک آپ کو دکھ دیکھی جا سکتی ہے اور یہ دوسرا اس کا یہ درسل اشراق ال اوسط انگلیش جو ویب سائٹ ہے اس میں یہ سب سے پہلے اس فوٹو کو وہاں پر ڈالا گیا اب ہم سب پہلے سلسل والا آپ کو چیزیں سمجھاتے ہیں کہ اسرائیل کی اور سے یہ جو اٹیک کیا گیا اس میں پہلے آج رات کو یعنی دو بجے جو نقصان ہوا وہ کتنا تھا وہ آپ کو تصویر دکھا دیتے ہیں درسل ایران اس سے پہلے بھی ستمبر مہینے میں اور لگاتار ویسے ہر ایک دو مہینے میں حملے اسرائیل کی اور سیریہ پر ہوتے رہے تو یہ اب سب ایران انٹرنیشنل انگلیش نے سب سے پہلے یہ خبر ڈالی تھی یہ درسل ستمبر اکٹوبر کی ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر گیارہ سو میسائل جو سیریہ کا جو بیس تھا جس کو ایران کی اور سے میسائل دی گئی تھی ان میسائل پر پر بیس ہیں وہ پر انٹی ایر کراف میسائل کا جو وہاں پر برزن ہونا چاہیے وہ بھی کام نہیں آیا اور آخر وہ میسائل ایسی گئی کہ وہاں پر جا تباہی مچا دی اور یارہ سو سے زیادہ ایران کی اور سے جو پروکسی وار جہاں پر چلایا جاتا ہے اس کا جو بیس تھا وہ پورا کا پورا تحس نیس کر دیا اب آپ کو یہ فرس ایمیج ہم نے دکھائی یومن آئیٹس کی اور سے اب دراصل کیسا کہا جا رہا ہے کہ کون یہ حملے کرا رہا رہے ہیں اور کتنے حملے ہوئے بائیس میں دراصل قولت ایم جو کونفلک جان کے بارے زیادہ ریپورٹنگ کرتا ہے یہ ٹویٹر ہینڈل وہاں پر آئی یہ جان کر آپ دیکھ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ازار بائیس میں 32 بار حملہ ہوا ہے اسرائیل کی اور سیریا میں اور دو ازار اکیس کے مقابل سات پرسنٹ اس میں بڑھواتری ہے اور دمسک میں پرویزن ریمینز میں اٹھارا ٹائم یہ حملے کیے گئے اور یہ اس کی تصویر ہے آپ کو جہاں پر دکھائیں گے تصویر اس میں ایرانیان کولنز یہ 53 ٹروپس یہاں پر مارے گئے ایرپورٹ پر بھی حملہ کیا گیا یہ کلات ایم نام جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ بائیس میں آپ نے جو دیکھا تھا 21 کے مقابلے 7 پر سنگ زیادہ تھا یہاں پر 20 کے متقابلے 25 پر سے زیادہ حملے تیزی کیے گئے 32 ٹائم یہاں پر دکھا ہے کہ 30 سے زیادہ 30 ٹائم یہاں پر حملے کیے گئے اسرائیل کی اور سے اب اتنے حملے ہو رہے تو آپ کے دماغ میں سوال ضرور پیدا ہوتا کی دراصل یہ ماجرہ کیا ہے کیوں سیریا اور کہیں کہ اسرائیل کے بیچ میں اتنا بڑا بوال ہے اس کو سلسلوار ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دراصل کونسا ایسا بدہ ہے جس کو لے دونوں دیش بیچ میں کونفلک چل رہا ہے اور ایران اس کو سیریا کو مدد کر رہا ہے چاہے لیبنان کہہ لیجے چاہے جورڈن کہہ لیجے یہ سب لوگ کیوں اسرائیل کے خلاف کڑے ہیں اور یہ بوال کیوں مچا ہے وہ سلسلوار آپ کو ہم بتاتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ لگے گا یہ دراصل ہم گوگل ارث کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے دراصل ماجرہ دونوں کے بیچ میں کس طریقے کا چل رہا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ یہ میں نے پہلے سے ٹیک کر کے رکھا تھا جس سے سمجھنے میں ہمیں اور آسانی ہو یہ دراصل اسرائیل کا اسرائیل ہے پورا ہم آپ کو سمجھاتے ہیں جس آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا یہ اسرائیل کا علاقہ ہے اور یہ آپ جو حصہ دیکھ رہے ہیں گولن ہائٹس ہیں گولن ہائٹس دراصل ایک پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑی علاقہ ہونے کے چلتے وہاں پر کہیں کہیں پر جورڈن کہ لیجئے یہاں لیبنن کہ لیجئے اور یہ سیریہ کہ لیجئے اب اسرائیل کے سامنے یہ جب پہاڑ ہے تو وہ ایک بلکل ڈھال کی طرح کام کرتا ہے تو انیس سو سرسٹھ میں سب سے پہلے جب اسرائیل نے سیریہ پر حملہ کیا 1967 کی بات کر رہوں آپ کو 1967 میں حملہ کر کے یہ سیریہ کے پاس ایک زمانے میں ہوتا تھا گولن ہائٹ وہ قبضہ کر لیا اسرائیل نے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ اس علاقے کی اگر میں بات کروں تو لگ بگ 1800 سکوار کلومیٹر یہ علاقہ ہے اس میں سے 1500 جتنے پر ازرائیل کا اس پہ پندرہ سو پر ہے اس پر دب دب آ پر اب اس کی آپ کو سٹیٹیجی ویلیو کہیں گی میں نے کہا کہ ڈال شبد استعمال کیا جب پہاڑ ہوتے ہیں اور آپ ایک بینیفیٹ رہتا ہے تو یہ سیریہ کے سامنے دال کے طور پر کام کری ہیں اس کے علاوہ جو واتر ریزور وڈی ہے وہ اس رائیل کی پانی کی کلت کو کافی حد تک کم کرتا ہے تو یہ اس کے پہلی نظر اس پر تھی اور اس کو لے کر ویواد گہرہ یعنی نائنٹی سکی سیون کے بعد نائنٹی سیونٹی تھری میں یہاں پر سیریا نے حملہ کیا واپس اس علاقے کو اپنا قبضہ کرنے کے لئے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے اور اس کے بعد درستان یہاں پر دیکھا جائیں تو یہ دونوں کو زیادہ مانتے ہیں تو یہ آپ کہیں کہ یہ تیس ہزار سے زیادہ لوگ ہیں وہ اس میں زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کے پیتہ دونوں پر یہ حافظ اس جسے کہیں حافظ اس یہ اس کے پیتہ کا نام ہے یہ دونوں پر ستھانی لوگ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور ایسے میں لیکن اس رائیل ہے وہ ماننے کو تیار نہیں اب جس نے جنگ جیتی اس کا علاقہ ہو گیا اور اس ہی کے چلتے حالان کہ وہاں پر گولن ہائٹس اب سمپربوتہ کا سوال آتا ہے تو کوئی کسی بھی دیش نے اس کی عزازت نہیں دی لیکن اس کے پیچھے ایک بڑے ہیں اس کے بعد امریکہ کو اپنا بینیفیٹ دکھا اور امریکہ نے یہاں پر یہ جو گولن ہائٹ علاقہ ہے وہ اس رائیل کا ہے یہ مان کر یو این نے بھلے ہی اس کی مان کر دی یہ کر لی کہ آپ بھلے ماننے کو تیار نہیں لیکن امریکہ نے صاف کر دیا گولن ہائٹ ہے وہ اس رائیل کا علاقہ ہے مان تا بعد سیریا کہہ لی یہ یا پھر یہاں سے ایران کہہ لی اب ایران کو زیادہ انٹریسٹ ہے آپ کو سمجھنا ہوگا ایران کو یہاں انٹریسٹ ہے انٹریسٹ کیوں ہے دراصل یہاں پر مسلم اور جویس کے بیچ جگہ ہے جیروسلم یہاں کا جو پیٹل ہے وہ دراصل مسلم اور جویس کے لیے سب سے پویتر مانا جاتا ہے اور 1948 میں جب فلسطین بنا اس کے بعد جب اسرائیل کا اسطیتو سامنے آیا تو سبھی دیشوں نے مانا کہ جتنے یہ ایجپت کا علاقہ بھی کہہ لی جیے آپ چاہے جوڑن کہہ لی جیے لیبنان کہہ لی سیریا کہہ لی کہہ لی اور اس کے بعد سب اسرائیل نے سب سے اتنا چھوٹا دیش لیکن اسرائیل نے ایڈوانس اتنا ہوا ویپنز آٹلری میں اتنا ایڈوانس ہوا کہ چھوٹا دیش ہونے باوجود بھی سبھی دیشوں سے ایران سب سے ایران تو کتنا بڑا دیش سعودی اتنا بڑا ان سب سے بھی ہمیشہ یہ انٹریس لہتا رہا تو ایسی میں لیبنان میں آپ کہہ لیجیے چاہے سیریہ میں کہہ لیجیے جو بدروہی گروپ ہے اس میں ان کو زیادہ فنڈنگ دیتے ہیں اور اسی لیے سیریہ کے اندر مسائل سے زیادہ دی گئی ایران کی اور تب ہی تو اسرائیل کو سکتے ہیں لیکن سیونٹی سی اسرائیل اپنا قبضہ مان کے آئے یوین ابھی بھی جیسے ستی میں ہے جب یوین کا سٹین ہمیشہ یہ رہا کہ دو دن دو دیشوں کے بیچ میں جب کسی جم کو لے کر ویواد ہو تو اس کو آپ سی طریقے سے سلجھ جانا اور اس لما یہ معاملہ ہے پورا لما ہے پینڈنگ پڑا ہوا ہے اور اس کا فائدہ اب اسرائیل لے چاہتا ہے اسرائیل اسرائیل آدمی مانتا ہے کہ لگ بگ نبی فیصدی جو گولن آئٹس کا علاقہ ہے اس میں ان کا دب دبا ہے اسے میں یہ پورا علاقہ اور ڈھال کے طور کی بات آتی ہے تو یہی بات ایران نے اپنی سٹریٹیجی کل بنائی کی وہ سیریہ سے اس نے ہاتھ مٹنا لیا اس نے لیبنان سے ہاتھ ملا دیا اس نے جورڈن سے ہاتھ ملا لیا اس نے ایجیپت سے کہے کچھ ہس تک اس ریلیشن بنائے لیکن میں نے اس طرح کو کہا کہ ایزرائیل اپنی طریقے سے چھوٹا دیش ہونے کے باوجود جس طریقے سے ایڈوانس طریقے سے ویپنز اٹلری بنانے میں وہ آگے بڑا یو ایس کے ساتھ اس نے جس طریقے سے آئیرنڈ ڈروم مسائل کہہ لیجیے یا جو بھی کہیں آپ پلیسٹین اور وہ پرانا ویوات چلی رہا تھا لیکن اُت کے ویپن ہونے چلتے چاہے کسی بھی دیش کے ساتھ ان کا ویوات چون زمین پر چلا ہو گازہ پٹی ایر سٹریپ پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دین وہاں پر حملے ہوتے رہتے ہیں لیکن اسرائیل کبھی ہار نہیں مانا اور اسرائیل دم کر مقابلہ کرتا ہے وہ چاہے ایران ہو دکھا تک آرمینیا اور اس کے بیچ میں جب جب لڑائی چل رہی تھی تو ازربیزان اور آرمینیا کی بیچ میں تب ایران نے بھی دلچسپ دکھائی تھی اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں ایران سیدھے طور پر جب نہیں لڑ پا رہا تو وہ اسی طریقے سے پروکسی وار جسے کہیں وہ پروکسی وار میں وہ زیادہ انٹریسٹ لے رہا ہے اور یہ کہ دیش کے اکھنڈتا سمپربتہ کے سامنے جو بھی آئے گا اس کو ہم مار گرائیں گے جو چاہے اس کے پہلے لپیڈ پرائم منسٹر ہو اس سے پہلے نتنیہ ہو یا پھر ابھی نتنیہ ہو خود ہو تو یہ کسی بھی طریقے سے دیش کی اکھنڈتا سے کسی بھی طریقے کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے اور اسی چلتے اس کے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایران کی کئی نتاؤں کی جو موت ہوئی یا ہتیا ہوئی اس کے پیچھے بھی موساد کی بھومکا کو لے کر اسرائیل پر سندے گہرا رہا تھا تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دیکھائے کہ گولن ہائٹ وہ سب سے بڑا جو بیوات کا مدہ ہے وہ وہی ہے علاقہ ہے آپ دھرم کے نام پر شروعات میں جیسے میں نے کہا جیروسلم جو زمین ہے اس کو پویتر زمین کے طور پر بھومکا کو لے کر ہی مسلم راست سوکار نہیں کرتے تو وہیں دوسری اور یہ گولن ہائٹس ہیں وہ گولن ہائٹس کو لے کر ہی دوسرا بیوات کا مدہ بنا اور ایسے میں چاہے وہ سعودی ہو چاہے ایران ہو دونوں اپنے حساب سے پروکسی وار یہاں پر اسرائیل کے خلاب لگاتے رہے چلاتے رہے لیکن اسرائیل جھکنے کے مر میں نہیں ہیں اور اسی لیے چاہے تیس بار یا بتیس بار کا جو میں نے آکڑا کہا وہ ہم نے اس لیے دکھایا کہ وہ ہر دو گھنٹے میں ہر دو مہینے میں یا ایک مہینے میں وہاں پر حملے ہوتے رہتے ہیں اور سیدھے کہیں کہ جوہ بھالا کی ایران کی اور سے بھی جو پروکسی وار جو کیے جاتے ہیں وہ آتن کی جو سنگھٹن ہے وہ بھی اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں لیکن ان کی سرکشہ کوچ اتنا ابھید ہے کہ اس کو جتنا مشکل ہے اور ایسے میں اسرائیل پر اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اسرائیل سیریا کو نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ خبر میں نے آپ کو دکھائی اور جاتے جاتے آپ کو وہ تصویریں دوبارہ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے اسرائیل کی اور سے جو مسائل سے داگی گئی ایسے میں سیریا کے جو دمسک ائرپورٹ ہے اس کی ستھیتی کیا ہوئی آپ نے جو ابھی تصویریں دیکھی دمسک ائرپورٹ پر مسائل حملے کی ہے یہ حملہ تصویریں دیکھی وہ دراصل سیریا کے دمسک ائرپورٹ پر مسائل حملے کی ہے یہ حملہ ہونے کے بعد وہاں پر ہڑکمپ مچ گیا اور دو سیریا ملٹری جوانوں کی اس میں موت ہو گئی دراصل یہ پورا ماجرہ کیا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے عاروپ یہ لگایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے عزرائیل ہے اور عزرائیل نہیں کل یعنی کہ نیا سال شروع ہو اسی وقت دھڑا دھڑ مسائل داگی اور سیریا میں ہڑکم بچ گیا آج ہم آپ کو تصویروں کے ذریعے سلسلے وات وہ ساری چیزیں سمجھائیں گے کہ دراصل عزرائیل اور سیریا کا جو بیواد ہے وہ کیا ہے کس وجہ سے دونے دیشوں کے بیچ میں یہ بوال چل رہا ہے لمبے عرصے سے یہ ویواد کیوں نہیں تھمرا یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے پردان منتری نتنیہوں اور سیریا کے راشپتی بسر اشت کی ہم سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کی کیا کس طریقے سے پہلے جانکاری آئی کی کس نے یہ ٹویٹ کیا دراصل سیریا کی یومن رائٹس جو ایک ایجنسی ہے انہوں نے سب سے پہلے پانچ بچ کر دس منٹ پر یعنی دو بجے یہ حملہ ہوتا ہے اور سب سے پہلے یہ ٹویٹ کیا اسرائیلی بومبنگ تارگیٹنگ در ویسلیٹی آب دا سیریا کیپیٹل دماکس تو دماکس میں یہ جب حملہ ہوا تو اس سمائے کی یہ پہلی جو خبر آئی وہ پانچ بچ کر دس منٹ پر آئی کہ یہ جو سیریا کیا گیا اب ہم آپ کو وہ شوٹس دکھاتے ہیں کہ درسل اس شوٹس کے بارے میں سب سے پہلے ٹویٹ اسی نے نام کا ایک جو ٹویٹر ہینڈل ہے جو ساری ساری چیزوں پر دھیان رکھتا ہے یہ تصویریں یہ تصویریں ان کی اور سے ٹویٹ گئی تو ہم آپ کو وہ تصویریں بھی دکھا دیتے ہیں کہ تصویروں میں سب سے پہلے کس طریقے دیکھیں یہ مسائل جو داگی گئی وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل سے مسائل آئی اور سیدھا جھا کے نامس کے جو ائرپورٹ ہے وہاں پر سیدھی مسائل وہاں پر گری اور یہ دوسری مسائل ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں جب مسائل وہاں گری تو اس کے بعد طریقے سے وہاں پر دھماکہ ہوا اور وہاں پر ہتاحت کا عقرہ بڑا ہو سکتا تھا لیکن کیول رنوے پر ٹارگیٹ کیا گیا جس سے چلتے اڑانوں کو وہاں پر ترضی نہ ملے اڑان وہاں سے ہو نہ سکے پلین وہاں سے اڑ نہ پائے یہ آپ نے تصویر دیکھی تیسری تصویر آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھیں یہ جو دھماکے ہوئے یہ اسی نیٹ کی اور سے جو ٹویٹ کی گیا اس کا یہ تصویریں ہیں آپ کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کی کس طریقے سے وہاں پر دھماکا ہوا اب اس کا ویڈیو بھی سامنے آیا دراصل وہ ویڈیو بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ویڈیو جو ابھی آئے گا اس میں یہاں پر آپ کو یہ ڈاؤن لوڈنگ ہم ابھی کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو پتا چلے گا پیچھے آپ کو پوری جو جگہ دکھ رہی ہے وہ یہ آپ کو ہے وہ دکھنگ ہو رہی ہے اور اس میں آواز آ رہی ہے اور اس کے بعد دھماکا ہوتا ہے تو یہ وہاں پر یہ ویڈیو اس کا آیا کی کیسے تصویر اور فرسٹ ایمیج جو پہلی آئی ڈے شوٹ ایرپورٹ کا جسے کہیں ہم کی وہ آیا وہ اس طریقے سے ڈے شوٹ ایرپورٹ کا جس تو یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے ایرپورٹ کی تباہی دیکھی جا سکتی ہے اور یہ دوسرا اس کا یہ دراصل اشراک الاغسط انگلیش جو ویب سائٹ ہے اس میں یہ سب سے پہلے اس فوٹو کو وہاں پر ڈالا گیا اب ہم سے پہلے سلسلوال آپ کو چیزیں سمجھاتے ہیں کہ اسرائیل کی اور سے یہ جو اٹیک کیا گیا اس میں پہلے آج رات کو یعنی دو بجے جو نقصان ہوا وہ کتنا تھا وہ آپ کو تصویر دکھا دیتے ہیں دراصل ایران اس سے پہلے بھی دیکھیں ہم تو اس سے پہلے بھی ستمبر مہینے میں اور لگاتار ویسے ہر ایک دو مہینے میں حملے اسرائیل کی اور سے سیریا پر ہوتے رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے آپ کو بتاتے کہ کس طریقے سے وہاں پر اٹیک جو ہوئے اس کی جانکاری سیریا کی اور سے دیتی جاتی رہی وہاں پر دماز کس کی یہ ایران انٹرنیشنل انگلیش نے سب سے پہلے یہ خبر ڈالی تھی یہ دراصل ستمبر اکٹوبر کی ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر 1100 مسائل جو سیریا کا جو بیز تھا جس کو ایران کی اور سے مسائل دی گئی تھی ان مسائل پر پرے بیز ہیں وہ پرے بیز کو ختم کر دیا گیا یہ آپ جو ریڈ گولا دکھ رہے ہیں دراصل یہ 1100 مسائل کا بیز تھا جس کو ختم کر دیا گیا اسرائیل نے ایسی مسائل یارہ سو سے زیادہ ایران کی اور سے جو پروکسی وار جہاں پہ چلایا جاتا ہے اس کا جو بیز تھا وہ پورا تحس نیس کر دیا اب آپ کو یہ فرسٹ ایمیج ہم نے دکھائی یومن آئٹس کی اور سے دراصل کیسا کہا جا رہا ہے کون یہ حملے کرا رہا ہیں اور کتنے حملے ہوئے بائیس میں دراصل کولت ایم جو کون فلک جون کے بارے میں زیادہ ریپورٹنگ کرتا ہے یہ ٹویٹر ہینڈل وہاں پر آئی یہ جان کر آپ دیکھئے اس میں یہ کیا کہہ رہے کہ دو ازار بائیس میں ہی باتیس بار حملہ ہوا ہے اسرائیل کی اور سے اسرائیل سیریہ میں اور دو ازار اکیس کے مقابل سات پرسنٹ اس میں بڑھواتری ہے اور دمسک میں پرویزن ریمینز میں اٹھارہ ٹائم یہ حملے کیے گئے اور یہ اس کی تصویر ہے آپ جہاں پر دکھائیں گے تصویر اس میں ایرانیان کولنس یہ پر مارے گئے ایرپورٹ پر بھی حملہ کیا گیا یہ کلت ایم نام کیا ٹویٹر ہینڈل ہے وہ لگاتا ہے کونفلک جان کے بارے میں ریپورٹنگ کرتا رہتا اور انہوں نے یہ پوری جھانکاری وہاں پر دی اور یہ تو ہم نے آپ کو 2022 کی بات بتائی 2021 میں کیا ہوا یہ بھی آپ دیکھ لی یہ 21 میں جو دعویٰ کیوں سیریہ اور کہیں کہ اسرائیل کے بیچ میں اتنا بڑا بوال ہے اس کو سلسلوار ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دراصل کون سا ایسا بدہ ہے جس کو لے کر دونوں دیش کو بیچ میں ایک کانفلک چل رہا ہے اور ایران اس کو سیریہ کو مدد کر رہا ہے چاہے لیبنان کہہ لیجئے چاہے جورڈن کہہ لیجئے یہ سب لوگ کیوں اسرائیل کے خلاف کڑے ہیں اور یہ بوال کیوں مچا ہے وہ سلسلوار آپ کو ہم بتاتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ لگی گا یہ دراصل ہم گوگل ارث کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے آسانی ہو یہ دراصل اسرائیل کا یہ اسرائیل ہے پورا ہم آپ کو ایک کے بعد سمجھاتے ہیں جس سے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا یہ اسرائیل کا علاقہ ہے اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جو حصہ دیکھ رہے ہیں یہ گولن ہائٹس ہیں گولن ہائٹس دراصل ایک پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑی علاقہ ہونے کے چلتے وہاں پر ایک کہیں کہ یہاں پر جورڈن کہہ لیجئے یہاں لیمان کہہ لیجئے اور یہ سیریہ کہہ لیجئے اب اسرائیل کے سامنے یہ جب پہاڑ ہے تو ایک بلکل ڈھال کی طرح کام کرتا ہے تو 1967 میں سب سے ہائٹس وہ قبضہ کر لیا اسرائیل نے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ اس علاقے کے اگر میں بات کروں تو لگ بگ اٹھارہ سو سکوئر کلومیٹر یہ علاقہ ہے اس میں سے پندرہ سو جتنے پر اسرائیل کا اس پہ پندرہ سو پر ہے اسرائیل کا پورا دب دب آہ بینیفیٹ رہتا ہے آپ جب یود کی ستی ہوتی ہے تو یہ سیریہ کے سامنے دھال کے طور پر کام کری رہا ہے اس کے علاوہ لیمدن اور جورڈن کے سامنے بھی آپ کے دھال کی طور پر کام کر دوسرا سب سے یہ فرٹائیل لینڈ ہے وہاں پر اور فرٹائل ہائٹس علاقہ ہے اس پر تھی اور اس کو لے کر ویواد گہرا یعنی نائنٹی سکتی سیون کے بعد نائنٹی سیون ٹی میں یہاں پر سیریہ نے حملہ کیا واپس اس علاقے کو اپنا قبضہ کرنے کے لیے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے اور اس کے بعد درسل یہاں پر دیکھا جائے تو لگ بک پچاس ہزار جتنے لوگ رہتے ہیں اس علاقے میں جو اٹھار سو سکوائر کلویٹر کا علاقہ ہے اس میں پچاس ہزار جتنے جو لوگ ہیں وہ عربی لینگویج بولتے ہیں اور اسد جو اس کے پریسیڈنٹ ہے بس اسد جس کے بات کرے میں زیادہ بروسہ رکھتے ہیں اور اس کے پیتہ دونوں پر یہ حافظ جس کا حافظ اسد جسے کہیں حافظ اسد یہ اس کے پیتہ کا نام ہے یہ دونوں پر وہاں کے لوگ ستھانیے لوگ زیادہ بروسہ کرتے ہیں اور ایسے میں لیکن اسرائیل ہے وہ ماننے کو تیار نہیں جس نے جنگ جیتی اس کا علاقہ ہو گیا اور اس ہی چلتے حالا کہ وہاں پر گولن ہائٹ سمپربوتہ کا سوال آتا ہے تو کوئی کسی بھی دیش نے اس کی عزازت نہیں دی لیکن اس کے پیچھے ایک لمبی چوڑی کہانی ہے یو این میں بھی معاملہ چلا اور کہہ رہے کہ اس میں گرہ لیکن امریکہ نے ساب کہہ دیا چونکہ امریکہ اور اس رائل کی جو دوستی ہیں وہ لمبے سمیے سے چاہے کہ وہ ویپنز بنانے میں جو ٹیکنولوجیکل آگے بڑھے ہیں اس کے بعد امریکہ کو اپنا بینیفیٹ دکھا اور امریکہ نے یہاں پر یہ جو گولن ہائٹ علاقہ ہے وہ اسرائیل کا ہے یہ مان کر یو این نے بھلے اس کی مان کر لی کہ آپ بھلے ماننے کو تیار نہیں لیکن امریکہ نے صاف کر دیا کہ گولن ہائٹ ہے وہ اسرائیل کا علاقہ ہے ماننے تا کسی سے نہیں دی لیکن امریکہ نے اس کو دی اور اس کے چلتے خاص طور پر اسرائیل کو اور زیادہ اہمت مل کہ ہاں امریکہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور اس کے بعد سیریا کہہ لیے یا پھر یہاں سیران کہہ لیے اب ایران کو زیادہ انٹریسٹ ہے آپ کو سمجھنا ہوگا ایران کو یہاں انٹریسٹ ہے انٹریسٹ کیوں ہے دراصل یہاں پر مسلم اور جیویس کے بیچ جو جگہ ہے یہ جیروسلم یہاں کا جو کپیٹل ہے وہ دراصل مسلم اور جیویس کے لیے سب سے پویتر مانا جاتا ہے اور 1948 میں جب فلسطین بنا اس کے بعد جب اسرائیل کا سامنے آیا تو سب ہی دیشوں نے مانا کی چاہے وہ آپ کہہ لیجی جتنے یہ ایجیپت کا علاقہ بھی کہہ لیجی آپ چاہے جوڑن کہہ لیجی لیبنین کہہ لیجی سیریہ کہہ لیجی ایران کہہ لیجی آگے کا حصہ ایران کا یہ سب ملا کے یہ سب نے ایک طریقے سے اسرائیل کو ماننی کیلئے تیار نہیں تو سب ہی نے حملہ کر دیا لیکن اسرائیل جیتا اور سب کو مہ کی کھانی پڑی اور اس کے بعد اسرائیل نے سب سے اتنا چھوٹا دیش لیکن اسرائیل نے ایڈوانس اتنا ہوا ویپنز آٹلری میں اتنا ایڈوانس ہوا کہ چھوٹا دیش ہونے باوجود بھی سب سعودی اتنا بڑا ان سب سے بھی مقابلہ اپنے آسانی سے کرتا اور وہ لوگ بھی مانتے کہ ہم دیکھے جائیں تو ہم اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ایسے میں کیا کر سکتے تو پروکسی وار چلتا رہتا ہے تو ایران ہمیشہ یہ انٹریس لہتا رہا تو ایسی میں لیبنان میں کہہ لیجئے چاہے سیریہ میں کہہ لیجئے یا جورڈن میں کہہ لیجئے جو بدروہی گروپ ہے اس میں ان کو زیادہ فنڈنگ دیتے ہیں اور اس لیے سیریہ کے اندر مسائل سے زیادہ دی گئی ایران کی اور تب ہی تو اسرائیل کو لگا اور اسرائیل حملہ کرتا ہے تو اسی جو گولن ہائٹ سیدھا سیریہ پر حملہ کرتا ہے تو یہ دکھانے کے لیے دراصل اتنے یہ لگ 1973 سے آپ ویسے تو 67 سے گن سکتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا حصہ ہے لیکن 73 سے وہاں پر اسرائیل اپنا قبضہ مان کے آئے یوین ابھی بھی جیسے کی جب یوین کا سٹینڈ ہمیشہ یہ رہا کہ جب دو دن دو دیشوں کے بیچ میں جب کسی جم کو لے کر ویواد ہو تو اس کو آپ سے سلجھ مجبوطی دینا چاہتے تو اسرائیل لگاتار جو ایران کی اور سے سپریٹ کی آپ کہیں گے ایران کا انٹریس کی ہو تو جب دشمن جب دوست بنانے کی بات آتی ہے تو یہی بات ایران نے بنائی کی وہ سریا سے اس نے ہاتھ مٹنا لیا اس نے لیبنن سے ہاتھ ملا لیا اسے ایجیبت سے کچھ ہست تک اس ریلیشن بنائے تو ملا کے کہیں کہ اسرائیل کو کس طریقے سے گھرا جائے لیکن میں نے جس طریقے آپ کہا کہ اسرائیل اپنی طریقے سے چھوٹا دیش ہونے کے باوجود جس طریقے سے ایڈوانس طرق طریقے سے ویپنز اٹلری ہو گازہ پٹی پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دین وہاں پر حملے ہوتے رہتے ہیں لیکن اسرائیل کبھی ہار نہیں مانا اور اسرائیل مقابلہ کرتا ہے ایران ہو سیریہ ہو جارڈن ہو پلیس ہو اور ایسے میں یہ جو میں نے آپ کو کہانی بتائی کہ دراصل اس کے پیچھے جو پروکسی وار چلتا رہا ہے ایران سیدھے طور پر مقابلہ نہیں کر سکتا تو میڈل اسٹ میں ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا کہ آرمینیا اور اس کے بیچ میں جب لڑائی چل رہی تھی تو ازربیزان اور آرمینیا کی بیچ میں تب ایران نے بھی دلچسپ دکھائی تھی اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں ایران سیدھے طور پر جب نہیں لڑ پا رہا تو وہ اسی طریقے سے پروکسی وار جسے کہیں وہ پروکسی وار میں زیادہ انٹریس لے رہا اور یہ پروکسی وار کا جواب دینے کی لیے اسرائیل ہے وہ چاہے آپ تیس بار کے آکڑا کہہ لیجی یا بتیس بار سال میں وہ حملہ کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں اور جو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ دیش کے اخندتہ سمپربتہ کے سامنے جو بھی آئے گا اس کو ہم مار گرائیں گے جو چاہے اس کے پہلے لیپیڈ پرائم منسٹر ہو اس سے پہلے نتنیہ ہو تو یہ کسی بھی طریقے سے دیش کی اخندتہ سے کسی بھی طریقے کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے اور اسی چلتے اس کے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایران کی نتاؤں کی جو موت ہوئی اس کے پیچھے بھی موساد کی بھومکا کو لے کر اسرائیل پر سندے گہرا رہا تھا تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ دیکھائی کہ گولن ہائٹ وہ سب سے بڑا جو بیوات کا مدہ ہے وہ وہ وہی ہے علاقہ ہے آپ دھرم کے نام پر شروعات میں جیسے جیروسلم جو زمین ہے اس کو پویتر زمین کے طور پر جویس اور مسلم دونوں مانتے ہیں تو یہ ایک تو مدہ تھا اسرائیل کے اسطیتپ کو لے کر ہی مسلم راست سوکار نہیں کرتے تو وہ دوسری اور یہ گولن ہائٹس ہیں وہ گولن ہائٹس کو لے کر ہی دوسرا ویوات کا مدہ بنا اور ایسے میں چاہے وہ سعودی ہو چاہے ایران ہو دونوں اپنے حساب سے پروکسی وار یہاں پر اسرائیل کے خلاب چلا رہے لیکن اسرائیل جھکنے کے مر میں نہیں اور اسی لیے چاہے تیس بار یا بتیس بار جو میں نے آکڑا کہا ہم نے اس لیے دکھایا کہ وہ ہر دو گھنٹے میں ہر دو مہینے میں یا ایک مہینے میں وہاں پر حملے ہوتے رہتے ہیں اور سیدھے کہیں کہ جو پروکسی وار جو کیے جاتے ہیں وہ آتنگ کی جو سنگھٹن ہے وہ بھی اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں لیکن ان کی سرکشہ قوچ اتنا ابھید ہے کہ اس کو جتنا مشکل ہے اور ایسے میں اسرائیل پر اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اسرائیل سیریا کو نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ خبر میں نے آپ دکھائی اور جاتے جاتے آپ کو وہ تصویر دوبارہ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے اسرائیل کی اور سے جو مسائل سے داگی گئی ایسے میں سیریا کے جو دمسک ائرپورٹ ہے اس کی ستھی کیا ہوئی آپ نے جو ابھی تصویرے دیکھی دمسک ائرپورٹ پر مسائل حملے کی ہے یہ حملہ ہونے کے بعد وہاں پر ہڑکم مجھ گیا اور دو سیریا ملٹری جوانوں کی اس میں موت ہو گئی در یہ پورا ماجرہ کیا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے عاروپ یہ لگایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ازرائیل ہے اور ازرائیل نہیں کل یعنی نیا سال شروع ہو اسی وقت دھڑا دھڑ مسائل داگی اور سیریا میں ہڑکم بچ گیا آج ہم آپ کو تصویروں کے ذریعے سلسلوات وہ ساری چیزیں سمجھائیں گے کہ دراصل ازرائیل اور سیریا کا جو بیواد ہے وہ کیا ہے کس وجہ سے دونے دیشوں کے بیچ میں یہ بوال چل رہا ہے لمبے عرصے سے یہ بیواد کیوں نہیں تھمرا یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے پردان منتری نتنیہ ہوں اور سیریا کے راشپتی بسر اشت کی ہم سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کی کی کس طریقے سے پہلے جانکاری آئی کی کس نے یہ ٹویٹ کیا دراصل سیریا کی یومن رائٹس جو ایک دماغس تو دماغس میں یہ جب حملہ ہوا تو اس سمائے کی یہ پہلی جو خبر آئی وہ پانچ بچ دس منٹ پر آئی کہ یہ سیریا کا جو یومن رائٹس ایکٹیوی مومنٹ ہے اس کی اور سے یہ پہلا ٹویٹ کیا گیا اب ہم آپ کو وہ شورٹ دکھاتے ہیں کہ دراصل شورٹ کے بارے میں سب سے پہلے ٹویٹ اوش نے نام کا ایک جو ٹویٹر ہینڈل ہے جو ساری چیزوں پر دھیان رکھتا ہے یہ تصویر یہ تصویر ان کی اور سے ٹویٹ گئی تو ہم آپ کو تصویر بھی دکھا دیتے ہیں کہ تصویر میں سب سے پہلے کس تصویر دیکھیں یہ مسائل جو داگی گئی وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ اس رائیل سے مسائل آئی اور سیدھ آج ہا کے دمست کے جو ایرپورٹ ہے وہاں پر سیدھی مسائل وہاں پر گری اور یہ دوسری مسائل بھی ہم دکھا دیتے آپ کو یہ دیکھ جب مسائل وہاں گری تو اس کے بعد طریقے سے وہاں پر دھماکا ہوا اور وہاں پر ہتہت کا آقڑا بڑا ہو سکتا تھا لیکن کیول رنوے پر ٹارگیٹ کیا گیا جس سے چلتے اڑانوں کو وہاں پر ترزی نہ ملے اڑان وہاں سے ہو نہ سکے پلین وہاں سے اڑ پائے دراصل وہ ویڈیو بھی دکھا دیتے آپ کو یہ دیکھ ویڈیو جو ابھی آئے گا اس میں یہاں پر آپ کو یہ ڈاؤن لوڈنگ ہم ابھی کر رہے تو اس سے پیچھے آپ پوری جگہ دکھ رہی ہے وہ یہ آپ کو ہے وہ سیٹلائٹ سے یا کہیں کہ وہ سیٹلائٹ کی اور سے دکھ رہی اور سامنے یہ جو دکھ رہے ہیں وہ ہی آپ کو اندازہ لگائیں کی کس طریقے سے یہاں پر بلنک آپ کو دکھ رہی ہے دیکھ یہ بلنک ہو رہی ہے اور اس میں آواز آ رہی ہے اور اس کے بعد دھماکہ ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آیا کی کیسے تصویر اور پرسٹ ایمیج جو پہلی آئی ڈے شوٹ ایرپورٹ کا جیسے کہیں ہم کہ وہ آیا وہ اس طریقے سے ڈے شوٹ ایرپورٹ کا جیس تو یہ دیکھیں پر ڈالا گیا اب ہم سب پہلے سلسل وال آپ کو چیزیں سمجھاتے ہیں کہ اس رائیل کی اور سے یہ جو اٹیک کیا گیا اس میں پہلے آج رات کو یعنی دو بجے جو نقصان ہوا وہ کتنا تھا وہ آپ کو تصویر دکھا دیتے ہیں دراصل ایران اس سے پہلے بھی ستمبر مہینے میں اور لگاتار ویسے ہر ایک دو مہینے میں حملے اسرائیل کی اور سیریہ پر ہوتے رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے آپ کو بتاتے کہ وہاں پر اٹیک جو ہوئے اس کی جانکاری سیریہ کی اور سے دیتی جاتی رہی وہاں پر دماز کس کی یہ یہ ایران ایران انٹرنیشنل انگلیش نے سب سے پہلے یہ خبر ڈالی تھی یہ دراصل ستمبر اکٹوبر کی ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر گیارہ سو میسائل جو سیریہ کا جو بیز تھا جس کو ایران کی اور سے میسائل دی گئی تھی ان میسائل پر پر بیز ہیں وہ پورے بیز کو ختم کر دیا گیا یہ آپ جو گولہ دکھ رہے ہیں دراصل یہ گیارہ سو میسائل کا بیز تھا جس کو ختم کر دیا گیا اسرائیل نے ایسی میسائل داگی کی آپ کی انٹی ائر کراف میسائل کا جو وہاں پر برزن ہونا چاہیے وہ بھی کام نہیں تھا وہ پورا تحس نیس کر دیا اب آپ کو یہ فرس ایمیز ہم نے دکھائی یومن آئیٹس کی اور سے اب دراصل کیسا کہا جا رہا ہے کون یہ حملے کرا رہے ہیں اور کتنے حملے ہوئے بائیس میں دراصل قولت ایم جو کون فلک جون کے بارے زیادہ ریپورٹنگ کرتا ہے یہ ٹویٹر ہینڈل وہاں پر آئی یہ جان کر دیکھ اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دو ازار بائیس میں 32 بار حملہ ہوا ہے اسرائیل کی اور سیریا میں اور دو ازار اکیس کے مقابل سات پرسنٹ اس میں بڑھواتری ہے اور دمسک میں پرویزن ریمینز میں اٹھارا ٹائم یہ حملے کیے گئے اور یہ اس کی تصویر ہے آپ کو جہاں پر دکھائیں گے تصویر اس میں ایرانیان کولنز یہ 53 ٹروپس یہاں پر مارے گئے ایرپورٹ پر بھی حملہ کیا گیا یہ کلات ایم نام جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ بائیس میں آپ نے جو دیکھا تھا 21 کے مقابلے 7 پر سنگ زیادہ تھا یہ پر 20 کے مت قابلے 25 پر سے زیادہ حملے تیزی کیے گئے 32 ٹائم یہاں پر دکھا ہے تیس سے زیادہ 30 ٹائم یہاں پر حملے کیے گئے اسرائیل کی اور سے اب اتنے حملے ہو رہے تو آپ کے دماغ میں سوال ضرور پیدا ہوتا کی دراصل یہ ماجرہ کیا ہے کیوں سیریا اور اسرائیل کے بیچ میں اتنا بڑا بوال ہے اس کو سلسلوار ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دراصل کونسا ایسا بدہ ہے جس کو لے کر دونوں دیش کو بیچ میں کونفلک چل رہا ہے اور ایران اس کو سیریا کو مدد کر رہا ہے چاہے لیبنان کہہ لیجیے چاہے جورڈن کہہ لیجیے یہ سب لوگ کیوں اسرائیل کے خلاف کڑے ہیں اور یہ بوال کیوں مچا ہے وہ سلسلوار آپ کو بتاتے ہے تو اس سے آپ کو اندازہ لگے یہ دراصل ہم گوگل ارث کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ دراصل ماجرہ دونوں کے بیچ میں کس طریقے کا چل رہا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ یہ میں نے آپ کو تھوڑا میں نے پہلے سے ٹیک کر کے رکھا تھا جس سے سمجھنے میں ہمیں اور آسانی ہو یہ دراصل اسرائیل کا یہ اسرائیل ہے پورا ہم آپ کو ایک کے بعد سمجھاتے ہیں جس سے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا یہ اسرائیل کا علاقہ ہے اور یہ آپ جو کہے کہ یہاں پر جورڈان کہہ لیجئے یہاں لیبنان کہہ لیجئے اور یہ سیریہ کہہ لیجئے اب اسرائیل کے سامنے یہ جب پہاڑ ہے تو ایک بلکل ڈھال کی طرح کام کرتا ہے تو 1967 میں سب سے پہلے جب اسرائیل نے سیریہ پر حملہ کیا 1967 کی بات کر تو یہ اس علاقے کے اگر میں بات کروں تو لگ بگ 1800 سکوئر کلومیٹر یہ علاقہ ہے اس میں سے 1500 جتنے پر اس پہ پر پورا دب دب آئے وہاں پر اب اس کی آپ کو سٹیٹیجک ویلیو بھی کہیں گی میں نے کہا کہ ڈال شبد استعمال کیا جب پہاڑ ہوتے ہیں اور آپ انچائی پر ہوتے ہیں تو ایک بینیفیٹ رہتا ہے آپ کو جب یود کی ستیتی ہوتی ہے تو یہ سیریہ کے سامنے دال کے طور پر کام کری رہا ہے اس کے علاوہ لیمدن اور جورڈن کے سامنے بھی آپ اور اسی کے چلتے اسرائیل کی سب سے پہلی نظر اسی گولن ہائٹس علاقہ ہے اس پر تھی اور اسی کو لے کر ویواد گہرا ہے گہرا یعنی 1967 کے بعد 1973 میں یہاں پر سیریہ نے حملہ کیا واپس اس علاقے کو اپنا قبضہ کرنے کے لئے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے اور اس کے بات درسل یہاں پر دیکھا جائے تو لگ بک پچاس ہزار جتنے لوگ رہتے ہیں اس علاقے میں جو اٹھار سو سکوائر کلو تیس ہزار سے زیادہ لوگ ہیں وہ اس اٹھار بروسہ رکھتے ہیں اور اس کے پیتہ دونوں پر یہ حافظ جس کا حافظ اس جسے کہیں حافظ اس اس یہ اس کے پیتہ نام ہے یہ دونوں پر وہاں ستھانی لوگ زیادہ بروسہ کرتے ہیں اور ایسے میں لیکن اس رائل ہے وہ ماننے کو تیار نہیں اب جس نے جنگ جیتی اس کا علاقہ ہو گیا اور اس ہی چلتے حالان کہ وہاں پر گولن ہائٹ سمپربوتہ کا سوال آتا ہے خندتہ کا سوال آتا ہے تو کوئی کسی بھی دیش نے اس کی عزازت نہیں دی لیکن اس کے پیچھے لمبی چوڑی کہان یہ یون میں بھی معاملہ چلا اور کہہ رہے کہ اس میں گہرا لیکن امریکہ نے ساب کہہ دیا چونکہ امریکہ اور اس رائل کی جو دوستی ہیں وہ لمبے سمیہ سے چاہے کہ وہ ویپنز بنانے میں جو آگے بڑھے ہیں اس کے بعد امریکہ کو اپنا بینیفیٹ دکھا اور امریکہ نے یہاں پر یہ جو گولن ہائٹ علاقہ ہے وہ اسرائیل کا ہے یہ مان کر یوئن نے بھلے اس کی مان کر دی کہ آپ بھلے ماننے کو تیار نہیں لیکن امریکہ نے صاف کر دیا کہ گولن ہائٹ ہے وہ اسرائیل کا علاقہ ہے ماننے تا کسی سے نہیں دی لیکن امریکہ نے اس کو کے لیے اب ایران کو زیادہ انٹریسٹ ہے آپ کو سمجھ نہ ہوگا ایران کو یہ انٹریسٹ ہے انٹریسٹ کیوں ہے دراصل یہاں پر مسلم اور جیویس کے بیچ جگرہ ہے جیروسلم یہاں کا capital ہے وہ مسلم اور جیویس کے لیے سب سے پویتر مانا جاتا ہے اور 1948 میں جب فلسطین بنا اس کے بعد جب اسرائیل کا اسطیتو سامنے آیا تو سبھی دیشوں نے مانا کہ جتنے یہ ایجپت کا علاقہ بھی کہ لیجئے آپ چاہے جوڑن کہ لیجئے لیبنین کہ لیجئے سیریا کہ لیجئے ایران کہ لیجئے آگے کا حصہ ایران کا یہ سب ملا دیش لیکن اسرائیل نے ایڈوانس اتنا ہوا ویپنز آٹلری میں اتنا ایڈوانس ہوا کہ چھوٹا دیش ہونے باوجود بھی سب سب سعودی اتنا بڑا ان سب سے بھی مقابلہ اپنے آسانی سے کرتا وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ ٹیکن ٹیکن ٹیکنلوجی کل اگر کہ لیجئے چاہے سیریہ میں کہ لیجئے یا جورڈن میں کہ لیجئے جو بدروہی گروپ ہے اس میں ان کو زیادہ فنڈنگ دیتے ہیں اور اس لیے سیریہ کے اندر مسائل سے زیادہ دی گئی ایران کی اور تب ہی تو اسرائیل کو لگا اور اس اسرائیل حملہ کرتا ہے تو اسی جو گولن ہائٹس ہیں وہی سے سیدھا سیریہ پر حملہ کرتا ہے تو یہ دکھانے کے لیے دراصل اتنے لیے لگبک 1973 سے آپ ویسے تو 67 سے گن سکتے ہیں کہ اسرائیل کا حصہ ہے لیکن 73 سے وہاں پر اسرائیل اپنا قبضہ مان کے آئے یو ابھی بھی جیسے کی ستیتی میں ہے کہ جب یو این کا سٹین ہمیشہ یہ رہا کہ دو دیشوں کے بیچ میں جب کسی جم کو لے کر ویواد ہو تو اس کو آپ سی طریقے سے سلجھا نہ اور اس طریقے کی ستیتی میں کبھی آپ سی روپ سے سلجھ نہیں پائے گا اور اس ہی لمبا یہ معاملہ ہے پورا پورا علاقہ اور ڈھال کے طور پہ اس کو وہ اپنے مضبوطی دینا چاہتے تو اسرائیل لگاتار جو ایران کی اور سے سپریٹ کی آپ کہیں گے کہ ایران کا انٹریس کی ہوں تو جب دشمن جب دوست بنانے کی بات آتی ہے تو یہی بات ایران نے اپنی بنائی کی وہ سیریہ سے اس نے ہاتھ ملا دیا اس نے لیبنن سے ہاتھ ملا دیا اس نے جوڈن سے ہاتھ ملا لیا اس نے ایجپت سے کہے کچھ ہس تک بنائے تو کوئی ملا کے کہیں کہ اسرائیل کو کس طریقے سے گھرا جائے لیکن میں نے جس طریقے آپ کہا کہ اسرائیل اپنی